بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہر ہوں کو بڑھ پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنٹ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ویسٹ پاکستان سیول کورٹ آڈیننس 1962 اور اس کے اندر آج جو ہم ٹراپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سپلیمنٹل پرویئنس اور سپلیمنٹل پرویئنس کا آج ہم پارٹ ٹو کریں گے اور اس کے اندر آج ہم 21 سے لے کر 23 تک ہم سیکشن ڈسکس کریں گے اور ان کے اندر ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ جب ڈسٹر جاج کسی وجہ سے یہ موقع پار یا اپنی عدالت کے اندر موجود نہ ہو تو اس کے فنکشن کون پرفارم کرے گا دوسری بات یہ آج ہم سٹیڈی کریں گے کہ ڈسٹر جاج جو ہے وہ اپنے پاور کیسے ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اور تیسری بات یہ پڑھیں گے کہ سیول کورٹ یا سیول جاج جو ہے اگر وہ اس کا آفیس خالی ہو تو پھر اس کی فنکشن کون سرانیاں دیتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اس سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ لیٹ فار جسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بھائی بیل آئیکن نوبر ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ آئیں ملتی رہی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپار تو آج کی سب سے پہلے جو سیکشن ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے سیکشن ٹوئنٹی ون اب سیکشن ٹوئنٹی ون کہتی ہے ٹیمپریری ویکنسی آف ڈسٹک جج کیا کہتی ہے ٹیمپریری ویکنسی آف ڈسٹک جج کہ یعنی کہ ڈسٹک جج کی جب پوسٹ یا ڈسٹک جج کی عدالت جب عرضی طور پر خالی ہوتی ہے تو پھر اس کا جو معاملات ہوتی ہیں اس ڈسٹک کے یا اس ڈسٹک جج کے کیسے چلائے جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کسی ڈسٹک کے اندر کسی سیول ڈسٹک کے اندر کوئی ڈسٹک جج کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی دیگر مجبوری کی وجہ سے یا چھوٹی پر ہونے کی وجہ سے یا جو بھی اس کی صورت علاق ہے وہ اپنے فرائز منصبی ایز اڈسٹک جج وہ اپنے سیول ڈسٹک کے اندر اداک نہیں کر سکتا تو اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی بھی اڈیشنل ڈسٹک جج ہے کوئی بھی اڈیشنل ڈسٹک جج ہے اس ڈسٹک جج کی جگہ پہ بطور ایکٹنگ جج بطور ایم او ڈی بطور جاج ان ڈیوٹی وہ سر انجام فرائز سر انجام دے گا ڈسٹک جج کے اپنے فرائز تو دے گئی لیکن ساتھ میں ڈسٹک جج کے جو اڈیشنل فرائز ہیں وہ بھی یہ جو ایڈی جے ہوگا اس کو پرفارم کرنا ہوں گے اور اس کے بعد اگلی بات نے یہ کی ہے کہ جب کسی ظلے کے اندر ڈسٹک جج موجود نہیں ہے اور اس کی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کوئی قائم مقام اڈیشنل ڈسٹک جج بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سیول ڈسٹک کے اندر جو سینئر موسٹ سیول جج ہوگا جو سینئر موسٹ سیول جج ہوگا وہ اس ظلے کے اندر جو معاملات ہیں ڈسٹک جج کے اس کے جو ایڈمیسٹریٹیو فنکشن ہے وہ سینئر جو سینئر موسٹ سیول جج ہوگا وہ ان کو ہینڈل کرے گا وہ ان کو دیکھے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکٹنگ جج جو ہوتا ہے یا میجسٹریٹ آن ڈیوٹی جو ہوتا ہے یا سیول جج آن ڈیوٹی جو ہوتا ہے یا کسی دیگر کی جگہ جو سیکشن ٹوئنٹی وان کے تحت کام کر رہا ہے یا ایڈیشنل جج جج جو ہے وہ بطور قائم مقام کسی ڈسٹی جج کے وہ ایک دو دنوں کے لیے وہ اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کے فرائض میں وہ جو 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 ماملات ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کی صورت کے اندر آتی ہیں جیسے کوئی دعویٰ آ گیا کوئی اس کے اندر وہ ٹیمپریری انجنگشن آ گیا یا اس کے لیے وہ جو انٹیرم انجنشن ہے یا ٹیمپریری انجنشن کی کوئی بات ہے وہ اس کو آ جاتی ہے ایپلیکیشن وہ دیکھے گا اگر کوئی دیگر جو ایمرجنسی معاملات ہیں یا کوئی انٹرل لکیٹری آرڈر پاس کرنا ہے یا کسی پاریمنٹ آف ریسیور کی بات کرنی ہے یا ایگزیکیوشن کی کوئی بات ہے یا ایگزیکیوشن کی کسی کروائی کا کو وہ سر انجام دینا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ جو ایکٹنگ جیج ہوگا چاہے وہ سینئر موسٹ سیول جیج ہے یا ایڈیشنڈ ڈیسٹک جیج ہے جو ڈیسٹک جیج کی عدم موجود کی کے اندر اس جگہ پہ کام کر رہا ہے تو یہ تمام کام یعنی جو جیڈیشن معاملات ہیں نیا دعویٰ لینا پڑ گیا کوئی اس کے اندر کوئی ایمرجنسی کا کام تھا یا اس کے اندر کوئی وہ جو ٹیمپریری انجنشن ہے یا دیگر جو بھی کام ہے اپیل کے نویت اپیل جو دائر کرنی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ ایڈی جی یا سیول جیج جو ہے وہ اپنے ڈیسٹک جیج کے کام دیکھیں گے اور نفٹائیں گے جب تک کہ ڈیسٹک جیج آنی جاتا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ٹوئنٹی ٹو اب سیکشن ٹوئنٹی ٹو کیا کہتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو کہتی ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاور آف ڈیسٹک جیج اس میں نے انہی کہا ہے کہ ڈیسٹک جیج جو ہے اپنے پاور جو ڈیلیگیشن آف کرتا ہے سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے تحت یہ کیسے ڈیلیگیشن آف ہوتے ہیں اب اس کے اندر جو ابھی ہم نے سیکشن ٹوئنٹی وان پڑی اور سیکشن ٹوئنٹی ٹو یہ دونوں سیم جو سیم ہیں ان کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگر ڈیفرنس ہے تو وہ صرف ان کے پاور کی وہ جو ہے ایک ہے لینے کا ایک ہے دینے اب سیکشن ٹوئنٹی وان کی صورت میں جب ڈیسٹک جیج جو ہے وہ ایمرجنسی پور پر بیمار ہو جاتا ہے اس کو کوئی بیماری لاغ ہو جاتی ہے اچانک پر بیمار ہو جاتا ہے یا اچانک ایمرجنسی پڑ جاتا ہے وہ پاور ڈیلیگیٹ کرنے سے پہلے اس کو وہ عدالت شروع نہیں پڑ جاتی ہے تو اس کی عدل موجود کی کے اندر سینئر موز جیج یا ایڈیشنل جیج جو ہے وہ اس کی ایکٹنگ کے بطور فضائل انجام دیتے ہیں اب اس سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی سیکشن جیج اپنی عدالت کو کسی سرکاری کام کی انجامدہی کے لیے چھوڑنا پڑ جائے اس کو یا کسی غیر سرکاری کام کے لیے اس کو عدالت چھوڑنا پڑ جائے چاہے وہ اس کا کوئی عدالت کا کوئی ایشو اس نے سامم کرنا ہے چاہے اس نے اپنا کوئی ذاتی ایشو سامم کرنا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے دو دن کے لیے چھوڑی کرنی ہے تین دن کے بعد یا ہفتہ چھوڑی کرنی ہے یا اس نے عمرے پہ جانا ہے یا اس نے کوئی اپنا کوئی وہ ریلیجیس یا جو بھی اس نے پرفام کرنا ہے یا اس کا کوئی ایسی نویت ہے جس کو اس کو چھوڑی پہ جانا پڑ جاتا ہے اور وہ ڈسٹرک جہ جہود ہے اب ایسی صورت کے اندر جب وہ خود کسی کے ڈیوٹی لگا کر جائے گا کسی ایڈی جی کو وہ اپنا قائم مقام بنا کے جائے گا اس کو ڈیوٹی لگا کر جائے گا کہ بھائی میں تین دنوں کے لیے پانچ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں تو میری عدالت کی جو فنکشن ہے یہ تم نے ادا کرنے ہیں ان کو پروہم تم نے کرنا ہے اگر وہ کوئی اڈیشنل ڈسٹرک جہ جہ کوئی اویلیبل نہیں ہے ہر ظلے میں بائی دیوئے ادروائی جو ہوتے ہیں چھ سات آٹھ دس ہوتی ہیں اگر فرز کرو سالف وہ جو اویلیبل نہیں ہیں تو پھر جو سینئر موسٹ جہ جہ ہوگا سیول جہ جہ وہ جہ جہ ہوگا اس کو پاور یہ ڈسٹرک جہ جہ ڈیلیگیٹ کر دے گا پاور ڈیلیگیٹ کیا چیز ہے یہ اس کے ٹرامی مشکل ہے ادروائی جیسے ہم کسی دوسری بندے کو کہہ دیتے ہیں جب ہم نے یونیورسٹری میں سے اپنے کوئی ڈی ایم سی مگانی ہے کوئی بندہ جا رہا تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی میری ڈی ایم سی بھی لے آنا میرا سیٹیفیکیٹ بھی لے آنا میرا فرام کان کم کر دے نا وہ کہتا ہے چل یاٹی لیا ہوں گا اسی طرح جب ڈسٹری جہ چھوٹی میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایڈی جے کو کہہ دیتا ہے یا کسی سینئر موسٹ جیج کو سیول جیج کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یار میں ڈیوٹی جی جا رہا ہوں تو میرے یہ کام کر دے نا اب اس کی اب ڈسٹری جیج کی یہ جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے سیکشن بائی کی پیچھے تحت وہ کسی کو اپوائنٹ کر جاتا ہے اپنے پاور اس کو ڈیلی گیٹ کر جاتا ہے تو جب اس نے وہ اپنے پاور ڈیلی گیٹ کر دیے تو کہا جائے گا کہ یہ سیشن جیج نے اپنے پاور کسی دوسرے بندے کو تقویز کیے جو اس کے عدم وجودی میں ان کو پرفارم کرے گا اب اکیس میں کیا ہے اکیس میں یہ ہے کہ جب اس کو وہ جو ڈسٹری جیج ہے وہ جا رہا ہے اپنی عدالت کو چھوڑ رہا ہے اپنی سیٹ کو چھوڑ رہا ہے لیکن وہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا اتنی امرجنسی کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ ایڈی جی یا پھر سینئر موسیول جیج وہ جو ہیں ادھر ڈیوٹی اس کی جگہ کے پرفارم کریں گے اور دوسری صورت اکیس بائیس کے اندر یہ ہے کہ اگر جیج جیسے وہ جا رہا ہے اس کو پتہ میں نے تین دن کے بعد چھوڑی کرنی ہے یا میں نے سرکاری کام کے اوپر جانا ہے یا غیر سرکاری کام کے اوپر جانا ہے اور پھر وہ اپنے پاور کسی اپنے ماتحت کو ایڈی جی کو یا سینئر موسیول جیج کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کیے سیکشن پرنٹی ٹو کی طرح اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن پرنٹی ٹری اب سیکشن پرنٹی ٹری کیا کہتی ہے ٹیمپریری ویکنسی آف آفیس آف سیول یج اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب سیول جیج کی عدالت جو ہے وہ کسی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے اگر سیول جیج فوت ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ بیمار ہو گیا یا اس کو لکوا ہو گیا یا وہ پیرلائج ہو گیا یا وہ وہ پرموٹ ہو گیا یا وہ تبدیل ہو گیا یا اس کی وہ سیٹ خالی ہو گئی یا جو بھی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر ڈیسٹک جیج جو ہے اس کی عدالت کے جو معاملات ہیں کسی دوسرے سیول جیج کو اپنے کسی حکم کے ذریعے وہ آرڈر صادر کرے گی اپنا آرڈر دے گی کہ بھائی یہ جو سیول جیج ایپسنٹ ہے بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ انلیو ہے یا وکیشن کے اوپر ہے یا جو بھی صورتحال ہے اس کی عدم موجودی کے اندر وہ کسی دیگر سیول جیج کو وہ جب وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس کی عدالت کی ڈیوٹی جو ہیں امرجنسی میٹر جو ہیں وہ تم نے ڈیل کرنے ہیں تو پھر وہ جو جس کی ڈیوٹی لگای جاتی ہے سیول جیج کی وہ پھر باؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ جو سیول جیج چھٹی کے اوپر ہے اس کی عدالت کی کام بھی کرے تو یہ وہی کام ہوتی ہیں جو عام طور پر سیول جیج کی اپنی عدالت کے کام ہوتی ہیں اسی طرح دوسری عدالت جو سیول جیج کی اسی پاس پہ اسی طرح کی سیول کام ہوتے ہیں تو اس کو یہ دیکھنا پڑتے ہیں اس سیول جیج کو جس کی ڈیوٹی لگتی ہے تو اس میں کوئی امرجنسی کام ہے کوئی داول آ جاتا ہے یا کوئی اس کے اندرسٹری اپلیکیشن آ جاتی ہے یہ کوئی ٹیرم انجنگشن آ گیا یا اس طرح کا کوئی معاملہ آ گیا جو سیول جیج اپنی اپنی عدالت کے کرتا ہے اس طرح وہ دوسری عدالت کے بھی بطورے ڈیوٹی جیج جو ہے ان کو پرفارم کرے گا لیکن بعد انہیں شرط اس کے اندر یہ لگائی ہے کہ جس طرح یہ اپنی عدالت کا ریجسٹر منکن کرتا ہے اور اس کے اندر بور روز نامچہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو وہ ریجسٹر حاضری جو ہے وہ جس کے اندر وہ ڈیٹس منشن ہوتی ہیں وہ کرتا ہے اسی طرح ہر جو آڈر شیٹ ہے وہ منٹین کرتا ہے اس طرح اس کی عدالت کے کام بھی اس سیول جیج کو دیکھنا پڑتے ہیں ان کو منٹین کرنا پڑتا ہے تو درستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیئر ہوگیا ہے سمجھ بھی آگیا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے اور آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو you are most welcome to comments me اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک آئی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ